بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی ڈیجیٹل میڈیا آپ میرا دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کیا چھے ججز جنہوں نے آئی ایس ای کے خلاف لیٹر لکھا تھا ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اگر ملاقات ہوئی ہے تو یہ کہاں پہ ہوئی ہے کیا معاملات اس میں تیہ پائیں ہیں چیف جسٹس نے کیا شوٹی دی ہے یہ ہم آج کے وی لاغ میں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس سے ایک نئی قانون سازی ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے میرا پیشنا وی لاغ موجود ہے جب ہم نے آپ کو پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ یہ ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں اور اب کمیٹی کے جو معاملہ تھا کمیٹی میں جب یہ معاملہ آیا تو کیا ڈسکشن ہوئی حامد خان کیوں اس سے ہو گئے جو کامران مرتضی ہیں انہوں نے کمیٹی کو دو ٹوک الفاظ میں کیا سنایا یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں یہ بل بھی میرے پاس موجود ہے آپ کو یہ بتائیں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے نئی چیز جو ہے جو کہ آرڈیننس انہوں نے کیا تھا اب کیا تبدیلی آ رہی ہے یہ خبر بھی ہم آپ کو دیں گے وہ بھی گراف میرے پاس موجود ہے اگر آپ نے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل کا ایکن ضرور دبائیں کوشش ہوتی ہے کریڈیبل انفرمیشن آپ تک پر چاہی جائے دیکھیں سب سے پہلے قانون سازی پر بات کر لیتے ہیں پھر میں اپنی خبر پر آتا ہوں قانون سازی جو ہے پچیس ججز کو اب لیا جا رہا ہے پچیس ججز کو لانے کی وجہات کیا ہیں یہ بڑی واضح ہے یہ جو حکومت ہے چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ معاملات اس کے کنٹرول میں نہیں آئیں جس طرح سے جسٹس یحیہ افریدی کے فیصلے ہیں جسٹس بنصور کو وہ آگے رکھ رہے ہیں جس طرح سے جسٹس یحیہ افریدی پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے عدلیہ کی بالا دستی تو اس کو بھی ملوز خاطر رکھ رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ پارلیمنٹ والا دست ہے وہ ساتھ عدلیہ کی ازادی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو حکومت کے لیے یقینا پریشان کن تھی یہ چیزیں پہلے سبتائیسویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی لیکن پھر سبتائیسویں ترمیم کی جگہ نئی قانون سازی کی بات ہوئی اور قانون سازی اب جو ہے وہ کی جاری ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس تائم ججز کی تعداد دو کیم ہے ایک آپ کو پتا ہے پرو اسٹابلشمنٹ ہے ایک انٹی اسٹابلشمنٹ کلاتا ہے وہ آٹھ ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا اس کے بعد صورتحال کیا بنی ہے سترہ ججز میں سے ناظرین میں آپ کو ججز بتا دیتا ہوں جو اس ٹائم پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہیں جسٹس مسرد حلالی جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس امین الدین خان نئی مختر اخوان جسٹس سردار ریٹائیٹ تارک مسور یا ڈاگ جج ہیں اور جسٹس میاں مزرالم خیل صاحب یہ وہ ججز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ایسے ججز ہیں ناظرین اس ٹائم سپریم کورٹ پاکستان میں جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ حکومتی جو موقف ہے اکثر مختلف کیسز میں اس کو ٹوک کرتے نظر آئے ہیں ان کے اگر فیصلے دیکھ لیں ان کے ریمارکس دیکھ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے دوسرے کیمپ کے ججز ہیں اب جو ایک دو تین چار پانچ چھ سات کے قریب یہ ججز ہیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سترہ ججز میں سے اکثریت کس کی ہے اکثریت جسٹس منصور کے ساتھ ججز کی ہے اور جسٹس منصور کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کس طرح ہوئی ہے یہ انہیں تمام معاملہ پتا ہے پھر حکومت کیا کچھ کر لیا یہ بھی تمام معاملہ پھر ان کے جو آٹھ ججز ہیں ان کے ڈیسیجن پر ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے وہ بھی تمام معاملہ پتا ہے اب ججز کی تعداد پچیس اس وجہ سے کی جاری ہے کہ یہ اکویشن بیلنس کر سکے جو جسٹس منصور کے ساتھ میجورٹی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے کٹ ٹو سائز کیا جائے اور جب پچیس ججز ہو جائیں گے تو ان ججز کے ساتھ مل کر وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی اور سپریم کورٹ میں بلے کے نشان کے حوالے سے مقصود نشستوں کے حوالے سے یا پھر جو ریویوز پینڈنگ ہیں ان میں سے کسی پہ بھی فل کورٹ بنایا جاتا ہے مقصود نشستوں کا ریویو آتا ہے تو ہماری تعداد زیادہ ہو اور سارے ججز بیٹھیں اور سارے ججز مل کر جو ہے وہ فیصلہ کریں اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے پچیس آپ کو یہ تو پتا لگیا کہ پچیس انہوں نے بڑھانے اس کے لیے کانون سازی کر رہے ہیں آج میں آپ کو یہ بتا دوں مزارتہ انصاف کی کمیٹی سے جو کانونوں انصاف ہے اس سے یہ بل منظور ہو گیا ہے سینٹ میں اس کو پیش کر دیا گیا ہے اس تمام معاملے میں جوڈیشل کمیشن ناظرین ججز اپوائنٹ کرتا ہے جوڈیشل کمیشن میں ابھی تک بھاری اکثر یہ جو ہے وہ حکومت کی ہے حکومت کے ممبر زیادہ ہیں تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ہے ججز جو نئے لگائے جائیں وہ ان کی مرضی کے لگائے جائیں اس کے لیے آپس میں ان کی لڑائیاں بھی چل رہی ہیں کہ ججز جوڈیشل کمیشن کا ممبر کون ہوگا اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ خود اس کے ممبر بنے تو اب لڑ یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ ہماری مرضی کے لگائے جائیں جب وہ ہماری مرضی کے آئیں گے کسی کو ابلائج کر کے لائیں گے تو وہ فیصلے بھی پھر ہماری مرضی کے دے گا اور پھر یہ ایکویشن بھی بیلنس ہو جائے گی کہ جسٹس منصور کے ساتھ جو اکثریت ہے اسے کٹ ٹو سائز کیا جائے کہا یہ جا رہا ہے کہ ساٹھ ہزار تعداد ہے میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیساء کے دور میں جو فکس ہوتی تھی کاؤزلس اس میں بارہ کیسز لگتے تھے جسٹس یہیہ فریدی کے آتے ہی تیس کیسز لگنا شروع ہو گئے تو وہ جو ساٹھ ہزار کا بیک لاؤک ہے جسٹس یہیہ فریدی نے بینچز بنائے ان کی لائف سٹریمنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہر جج کو مقدمات اللاڈ کر دیں ان کی پرفارمنس کو مانیٹر کیا جائے گا اور ہم یہ مقدمات کا ساٹھ ہزار مقدمات کا بیک لاؤک فتم کریں گے ایسے میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ساٹھ ہزار مقدمات کے لیے ججز جو ہیں نئے لائے جائیں اچھا اب ایک جج کی ناظرین تنخواہ ہے بارہ سے چودہ لاکھ روپے مطلب مختلف ڈپینڈ کرتا ہے پرس ان پریولیج ملا کے آپ یہ پروٹوکول پرس پریولیج مطلب یعنی ان کو پیٹرول پھر ان کے ساتھ سپائی جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں تو ناظرین ایک جج ہمارے قومی خزانے سے میں نے اس کی تھوڑی سی کلکولیشن کی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پر منت ہمیں جو بوجھ پڑے گا ہم پہ یعنی ہم ٹیکس پیئر کی منی سے آٹھ ججز نئے پوائنٹ ہوں گے نا سترہ ججز تو ابھی سپریم کورٹ آ پاکستان میں موجود ہیں اور وہ جو دو ایڈ آگ ججز ہیں جو کہ ڈیٹائر ہو گئے تھے ان کو بات ملائے ہم نے ان کی سیلری پر بھی ڈسکس کیا کہ آپ ان کو اتنی مرات دے رہے ہیں یہ ٹیکس پیئر سے جاری ہے اب پچیس ججز اگر ہو گئے تو ناظرین آٹھ جو نئے ججز آئیں گے تقریباً بارہ لاکھ اگر سیلری منیمم جو میں نے بتا لگایا وہ بارہ لاکھ اگر صرف ان کی سیلری لگائی جائنا تو ناظرین یہ چھانوے لاکھ روپے تو پر منتھ ٹیکس پیئر کو پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر پورا سال کی کیلکولیشن کی جائے تو بارہ کروڑ روپے میں ہمیں جو ہے یہ صرف ججز کی صرف سیلری ہوگی اس میں پروٹوکول اور دیگر مرات نہیں شامل تو یہ قومی خزانے پر جو پندرہ سے بیس کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالا جائے گا یہ کس خاتے میں اس کی وجوہات کی ہیں ان ساٹھ ہزار مقدمات کو صرف دیکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں صرف وہ ریزن بناتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس ججز تائنات کر دو جب کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قومی خزانے پر کتنا بوجھ ڈالے گا اور اس کے ساتھ ناظرین صرف یہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ اصل گیم کیا اصل گیم یہ ہے کہ یہ حکومت اپنا من پسند ججز کی تائناتی اور فیصلے لینے کے لیے ایک عام آدمی پر بوجھ بڑھانا چاہ رہی ہے اور ایک عام آدمی کا زبا کر رہی ہے اپنے دو کلو گوشت کی خاطر یہ پوری بہن زبا کرنے میں لگے ہوئے ججز کی تعداد آج کمیٹی میں اس پر سخ رد عمل آیا اور جو ریمارکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حامد خان صاحب کی جانب سے کہا گیا وہ میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں انہوں نے کامران مرتضی صاحب ہیں وہ کمیٹی میں کہتے ہیں نئے چیف جسٹس سب کی پسند کیا ہے ان کو دو تین ماہ تو دیں وہ دن میں تین تیس تیس کیسز لگا رہے ہیں وہ خود اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے ساٹھ ہزار کا بیک لاغ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے پچیس ججز سائنات کیے جائے تو ان کو تھوڑا ٹائم دے کامران مرتضی صاحب نے پھر کہا کہ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا اور ہم ایک انتہائی غریب بلک ہیں جو کہ ججز پر پھر بھی ہم ججز پر بہت زیادہ خرچتے ہیں سینیٹر عبدالقادر وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ کومن سینس کی بات ہے جب کام بڑھتا ہے تو ججز بھی بڑھانے پڑھتے ہیں قائمہ کامیٹی برائے قانون و انصاف میں چھبیسویں آئینی ترمیم کا بھی ناظرین آیا تذکرہ آیا جس پر حامد خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کیا ہوں وہ بولے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچائے اور جب کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ججز کی تعداد بڑھا جی جاتی ہے کیونکہ مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے ہوتے تو یہی وہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں حامد خان صاحب نے اس کی توسیح کر دی کہ مرضی کے فیصلوں کے لئے آپ یہ کریں آپ بتائیں کہ آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کے دو گروپ موجود ہیں اور ان دو گروپ میں جو ہے وہ آپ اپنے گروپ کے عراقین زیادہ کرنے کے لئے کریں یہ تمام چیزیں ہوئیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں اس کے باوجود کانون سازی لائی گئی اس کو کمبینٹی سے چونکہ اکسریت تھی اسے منظور کر آیا گیا اور اب سانیٹ میں پیش کر دی ہے ایک اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے ناظرین اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ایک آرڈیننس آیا تھا اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ تیسرا جج جو ہے اپنی مرضی کا تائنات کر سکتے ہیں ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کو دیکھیں جسٹس یاہیہ فریدی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب بختر یعنی دو ججز جسٹس منیب اور جسٹس منصور ہمیں سیم پیچ پر نظر آ رہے تھے اب انہوں نے اس آرڈیننس کو اس کا بقاعدہ بل لارہے ہیں اور اس آرڈیننس کو ہمیشہ کے لیے ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس تیسرے کسی ممبر کو اپنی مرضی سے کر دے گا ضروری نہیں ہے جسٹس منیب ہو یا سینیورٹی لیول والا ہو وہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے تائنات کر سکتا ہے اور اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتا ہے اور وہ جب کمیٹی کا حصہ ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے کیس بھی لگا سکتا ہے اچھا اسی پاور کو جسٹس قاضی فائزیسا نے سرنڈر کیا تھا اور انفرچنیٹلی انہی کے آخری ٹینئور میں یہ ساری پاورز انہوں نے دوبارہ لے لیں مطلب یعنی آخری جب ٹائم پیریٹ ان کا چل رہا تھا تو اب حکومت اس کو بقاعدہ لاؤ بنانے جا رہی ہے اب یہ کمیٹی میں جائے گا کمیٹی میں اس پر ڈسکشن ہوگی کچھ ایڈیشن سبسٹرکشن ہو سکتی ہے لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ آرڈیننس سے چار مہینے بعد ہٹے تو آٹومیٹکلی نیا قانون ایمپلیمنٹ ہو جائے وہ نیا قانون بناوا ہوگا جس کے تحت جسٹس یایہ فریدی تیسے روکن کو بدل سکتے لیکن اب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ذہنیت پریویل کر گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ٹائم یہ ذہنیت پریویل کر لی ہے کہ جو جسٹس یایہ فریدی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینیورٹی میں پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں جو خلیج ہے اس کو کم کرنا ہے انہی کو لائے جائے گا اور انہی سے فیصلے کر آئے جائیں گے یعنی جسٹس منیب اور جسٹس منصور کا نوٹیفکیشن یہ بتاتا ہے کہ جسٹس یایہ فریدی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جسٹس منیب کو نہیں اٹھایا جائے گا اور جسٹس منیب کے ساتھ ہی تینوں باہمی رضا مندی سے کیس فکس کریں گے تو یہ سپریم کورٹ کے اندر پریویل کر رہا ہے اب آپ کو جو امپورٹنٹ خبر ہے اس کی جانب چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چھ ججز نے لیٹر لکھا تھا اس کے معاملے کو جسٹس قاضی پائزیسہ نے دبایا صرف ایک دو سماتے ہوئیں ان کو لائیو نشریات کی جاری تھی جس میں جسٹس منصور اس میں کہہ رہے تھے کہ ہم رید میں سر دبا کے نہیں بیٹھ سکتے ہم نے ایک فائر وال کریٹ کرنا ہے کہ اگر عدیہ میں انٹروینشن ہو کوئی مداخلت ہو تو اگر کوئی جج اٹھ کے کہتا ہے سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ہائی کورٹ بھی اس کے ساتھ سٹینڈ کرے سپریم کورٹ بھی سٹینڈ کرے اور یہی جسٹس منصور کا جو ہے جرم بنا پھر ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ یہ آئیڈیا پہلے دے چکے تھے اب خبریں یہ ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جب اپنا اوتھ لیا تو چھے ججز سے ملاقات ہوئی ایک تو دینر تھا رات میں تو دینر پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان سے ملاقات کی جس میں دیگر ججز بھی تھے تو ہائی کورٹ کے ججز سے ملاقات میں ہماری خبریں یہ ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے دو چیزوں کی اشیوٹی تھی وہ کون کونسی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے پہلے یہ کہا کہ آپ کے کام میں مداخلت نہیں ہوگی ایک تو نہ سپریم پورٹ آف پاکستان کی طرف سے مداخلت ہوگی یعنی آپ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں ہم کوئی ڈریکشن چاہتے ہیں کہ نہیں دیں آپ کو اور اس کا عملی مظاہرہ آج ایک چیف جسٹس نے کیس کی سماعت کے دوران بھی کیا وکیل صاحب نے انہیں کہا کہ یہ ابزرویشن لکھ دیں کہ یہ کیس دوبارہ سے چلے اور اس کیس کا جو ہے اس میں جو آپ کی ابزرویشن ہے وہ بڑی معنی خیز ہوگی کہ یہ مقدمہ متعلقہ فورم پہ چلایا جائے جسٹس یائی آفریدی نے کہا کہ آپ یہاں سے ہم سے ابزرویشن لکھوا لیتے ہیں پھر اٹھارہ اٹھارہ سال جو ہے مقدمہ لٹکا رہتے ہیں ہم نہیں لکھیں گے اور انہوں نے معذرت کر لی تو جسٹس یائی آفریدی نے ایک میسج جو ماتحت عدلیہ کو دی ہے مطلب یعنی جو ہائی کوٹ ہیں جو سیول کوٹ ہیں کہ سپریم کوٹ آف پاکستان آپ کے کسی میٹر میں کوئی ڈریکشن نہیں دے گی کوئی مداخلت نہیں کرے گی دوسری جانب جسٹس یائی آفریدی نے یہ بھی ان کو انشور کرایا ہے کہ کہیں اور سے اگر مداخلت ہوتی ہے تو ہم ہمارے لیے وہ بھی پوسیبل نہیں ہے ہم اس کو بھی اس کے بھی خلاف جائیں گے اور اگر کہیں سے مداخلت کی کوشش ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی اڈریس کریں گے تو یہ ججز کو جو ہائی کوٹ کے ججز ہیں ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کو یہ انشور کرایا گیا کہ ان کے ٹینیور میں ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ مسلسل مداخلت ہو جائے اور وہ خموشی سے بیٹھے رہے اور ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ جو معاملہ تھا ایسے معاملے جس میں انٹروینشن ہوتی ہے آپ کو اگر کچھ کیا جاتا ہے آپ پھر ایکسٹرنل پریشر آتا ہے آپ کے خدا نہ خاصتہ جو فاملی والے ہیں ان کو درائے دھمکایا جاتا ہے تو اس چیز کو ایڈریس کیا جائے گا تو یہ جسٹس یحیہ فریدی کی ملاقات جو ہے انتہائی اہم تھی اور اس ملاقات میں جو ہے انہوں نے انڈویجلی بھی ججز آپ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان سے ان سے بات چیت کی ہے ان سے پوچھا ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے اور جو ان کے کنسرن سے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے سپریم فورٹ آف پاکستان سے فیلال کے لیے اتنا ہی اگر ہماری کوشش ہوتی ہے قریڈیبل انفرمیشن آپ تک پہنچائی جائے ہم تین چار جگہ سے جب یہ ویریفائی کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کچھ پیغامات اٹرنی جنرل آف پاکستان کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں اس پیغامات کی ہمارے سورسز نے ہمیں تصدیق کیے کہ وہ پیغامات کیا پہنچائے گئے ہیں کس طرح سے پہنچائے گئے ہیں اٹرنی جنرل کو چیف جسٹس نے کہا چیف جسٹس کے بعد اٹرنی جنرل نے وہ پیغام دیا تو چیزیں بہتری کی طرف جاری ہیں بہتر ٹریک کی طرف جاری ہیں let's see hope for the best فیلال کے لیے تین چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور لیں کم بچے دی کو جاندہ دیجئے اللہ لانے کے بعد